دوستو آج کی ویڈیو نا بہت ہی زیادہ انپورٹنٹ ٹوپک پر بنائی گئی ہے اسی لئے آج کی اس ویڈیو کو آپ مس بلکل مت کریے گا یدی کوئی بھی سادھی سودھا عورت یا کوئی بھی لڑکی آپ کو یہ چار پرکار کے عصارے دیتی ہے تو مطلب کی وہ لڑکی آپ کو یا پھر وہ عورت آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے لیکن بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان پرکار کے عصارے کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں جس کے کاران اگر وہ عورتے یا پھر وہ لڑکیا ان لڑکوں میں انٹریسٹ لے رہی ہیں تو وہ بھی ان کا انٹریسٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی طرح سے کوئی رسپونس نہیں آتا ہے اور لڑکوں کی طرح سے اسے لئے رسپونس نہیں آتا ہے کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یہ سارے سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور دیکھنا آپ کو سب کو سمجھ میں آجائے گا لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو یا پھر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ میں انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کی لینک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی اس پر کلک کر کے آپ میں انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں آپ کی ساری سمجھے کا حال وہاں پر ہو جائے گا تو اس پوائنٹ کو سمجھانے سے پہلے اللہ تو میں آپ سب کو بتاتے ہیں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پہلے پرپو 음악 نہیں کرتی ہیں یا پھر لڑکیاں کبھی بھی اس کو لڑکوں سے یہ نہیں کہتی کہ میکنی آپ کو پاسند کر رہا ہے میں کبھی نہیں چانس ہوتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کو پرپوج کرتی ہیں تو اسی لئے جو لڑکیاں کبھی بھی یعنی کہ لڑکوں کو پرپوج نہیں کرتی ہیں لڑکوں سے یہ نہیں کہتی js advertisement تو وہ کرتے ہیں کہ وہ علاقہ بلکل کے سامنے نکھرے دیکھاتی ہیں ہیں اب یہ نکھرے کئی پرکار کی ہوتے ہیں یعنی کہ جب وہ لڑکیا یا پھر وہ عورتیں جب لڑکوں کے ساملی کرتی ہیں تو اپنے بالوں کو سہی کرتی ہیں یا پھر اپنے کپڑوں کو سہی کرتی ہیں یا پھر ان کی چال وال میں کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی عورت آپ کو اس طریقے کے عشارے دیتی ہے نکھرے کرتی ہے تو یہ ایک پرکار کا عشارہ ہے کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے لیکن بہت سارے لڑکوں کی پرابلم یہ ہوتی کہ وہ ان عشاروں کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ عشارے ملے تو بھائی آپ کو سمجھ جانا ہے کہ وہ عورت آپ کو پسند کرنی ہے یعنی پسند کرتی ہے اور آپ کو تھوڑی سی ہمت کر کے آگے بعد بڑھانی ہے کیونکہ اگر آپ ہمت نہیں کرو گے تو بات ساری یہیں پہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پہ دوسرا پوائنٹ نکل کے آتا ہے بات بات میں ٹوکنا یاد کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت آپ کو پسند کرتی ہے اور آپ اپنے گروہ میں سب ہی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اگر وہ عورت بھی وہاں پہ کھڑی ہے وہ لڑکی بھی وہاں پہ کھڑی ہے تو وہ آپ کو بات بات پہ ٹوکے گی یعنی کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرو تو وہ آپ کو ٹوکے گی اب آپ نے کیا سوچا ہے اس کا ریجن کی ہے کہ وہ بہت ساری لڑکی ایسی ہوتی ہیں جو کی لڑکوں سے بات کرنے میں سرماتی رہتی ہیں تو اس لیے لڑکوں کو ٹوکتی ہیں تاکہ جب میں ٹوکوں تو لڑکیں ہم سے بات کریں اور جب اگر ایک بات بات کی سٹارٹنگ ہو جائے گی تو ہم کافی لمبے سمیں تک بات کریں گے تو وہ بیسکلی اس لیے ٹوکتی ہے تاکہ بات کی سٹارٹنگ ہو سکے بات ہم دونوں کے بیچ میں ہو سکے اور یہ ایک پرکار کا عصارہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اب یہاں پہ تیسرا پوائنٹ ہے سیریس گسہ اب اس پوائنٹ کو آپ بہت ہی دھیان سے سمجھئے کہ یہاں پہ گسہ دو طرح کی ہوتی ایک گسہ ہوتا ہے جو کہ ہم گسہ کسی کو دکھاتے ہیں جب ہمارے مور پہ جب یعنی کہ ہمیں گسہ آ جاتا ہے وہ گسہ ہوتا ہے اور دوسرا سیریس گسہ ہوتا ہے یہ گسہ ہوتا ہے کہ یہ گسہ صرف دوسروں لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سامنے والا بندہ یا بندی ہم سے گسہ ہے لیکن وہ یعنی کہ کوئی بھی حرکت نہیں کرتا ہے اور جیسے کہ اگر اس پوائنٹ کو میں آپ کو سمجھاؤں تو جیسے کہ آپ دو تین دن کے لیے کہیں چلے جاتے ہو یعنی کہیں چلے جاتے ہو اور دو تین دن کے بعد جب آپ واپس آتے ہو تو جو لڑکیاں جو عورت آپ کو پسند کرتی ہے وہ آپ کو دیکھتی ہے اور جب وہ آپ کو دیکھتی تو اس کا چہرہ گسے سے لال ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ سے کچھ بولتی نہیں یعنی کہ آپ خود یعنی کہ خود دیکھ سکتے ہیں کچھ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں سامنے والی لڑکی ہم سے گسہ ہے تو اگر وہ سیریس گسہ دکھاتی ہے تو یہ ایک پرکار کا عصار ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ جاؤ تو مجھ سے جرور بتا دو تو یہ ایک پرکار کا سیریس گسہ ہے یعنی کہ یہ گسہ کسی کو پتا نہیں چلتا ہے صرف اسی کو پتا چلتا ہے جس جس کی وجہ سے وہ سامنے والا بندہ یا بندی گسہ ہے تو یہ بہت ہی کم لوگوں میں پایا جاتا ہے یعنی کہ جو سیریس گسہ کر جو لڑک یعنی کہ لڑکے تو کبھی بھی سیریس گسہ کرتے نہیں ہیں وہ جب بھی گسہ کرتے ہیں تو ہائی پھائی گسہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہو لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں تو لڑکیاں یہاں 50% سیریس گسہ کرتے ہیں کہ جب وہ فیملی سے گسہ ہوتی ہیں یا پھر بائی فرم سے گسہ ہوتی ہے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ سیب گسہ تو ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ہاں سامنے والا گسہ ہے پھر یہ چوتھا پوائنٹ تو بہت ہی زیادہ اگر آپ کوئی کام کر رہے تو پلیج اس کام کو بند کر دے کیونکہ اگر آپ نے اس پورے ویڈیو کو دیکھنا بیکار ہے اب میں اس پورٹ کو بہت ہی دھیان سے سمجھاتا جسد کوئی بھی لڑکی شہر میں کرتے ہیں وہ ساری کچھ چیزیں وہ پوچھے گی اگر ایسا وہ کرتی ہے تو یعنی کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے کیونکہ جو لڑکیا جو عورت جن لڑکوں میں انٹریسٹ نہیں لیتی ہیں وہ ان لڑکوں کے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہتی ہیں لیکن جو انٹریسٹ لیتی ہیں تو وہ ان لڑکوں کے بارے میں سب کچھ جانا چاہتی ہے یعنی کہ A to Z سب کچھ جانا چاہتی ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے اس کی فیملی کے یہ لوگ کیسے ہیں اگر آپ کو یہ چار پرکار کئی سارے کسی بھی لڑکی کی اور سے یا کسی عورت کی اور سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو پسند کرتی ہے اور بس آپ کو صرف زیادہ صرف ایک کام کرنا ہے صرف آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی ہے کیونکہ بہت ساری لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کی ہمت کری نہیں پاتے ہیں اور اسی کے قرآن ان کا ریلیشنسیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑی سی ہمت کرو گے اور ان چار پوئنٹ کو اگر آپ فالو کرو گے تو بڑھ یہ آسانی سے آپ کا سارا کام ہو جائے گا تو اسی بات میں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا کیونکہ آپ کا ایک لائک ہی ہماری محنت کا اصلی فال ہوتا ہے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو فیس بک وارساپ پر شیئر کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور چینل کو سبسکرائب نیچے تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اس پہ کلیک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسک پہ ایسی ویڈیو ملتی رہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تک کے لیے اپنا خیار پکھیں گھر پہ رہیں سوچھت رہیں